جی اسلام علیکم میں ہوں حیدر راج ملتانی اور بس آج کل آپ کو بتا کہ شو بیز میں آ چکا ہوں پہلے تو میں بزنس میں ہوں تھا بزنس ساتھ ساتھ چل رہا ہے اور تقریباً کوئی ایک سال سے اب شو بیز میں ہوں میں یہ بتائیں کہ اس وقت کیا وجہ ہے کہ اسے ہماری جو پہلے فلم انڈسٹری اس کے بعد اپنے یہ اخبارات پھر اخبارات کے بعد اب جو زوالہ آ رہا ہے وہ جناب انٹرٹینمنٹ کے پروگراموں میں آ رہا ہے اس کی کیا وجہ ہے کیا مطلب ہے کہ اس میں حکومت کے سرپرستی نہیں ہوئے ہونی چاہیے یا نہیں ہوئے حکومت کی سرپرستی تو ہونی چاہیے فرسٹ آف آل میں وہ بات کہوں گا جو آپ نے سٹارڈ میں کیا تھا کہ کوویڈ کوویڈ کے بعد صورتحال بہت زیادہ چینج ہو چکی ہے ہماری جو نئی نسل ہے بلکہ نئی نسل کے ساتھ ہمارے پرانے سینئرز لوگ بھی ہمارے بڑے بھی اب یوٹیوب کے اوپر زیادہ پروگرامز دیکھتے ہیں اور سینما جانے پہ ترجیح نہیں دیتے اور اخبارات کی بھی جو کنڈیشن ہے آپ کو پتہ ہے کہ اخبارات بھی آج کل کوئی نہیں پڑتا تو اسی وجہ سے جیسے جیسے دور ترقی یافتہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر ان چیزوں پر زوال آنا ہو جاتا ہے کہ زوال آ جاتا ہے جہاں تک آپ فلم کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں کہ جی فلم رسٹری جو زوال کا شکار ہو رہی ہے اس میں زیادہ رزن میرے خیال سے یہ ہے کہ اچھی فلمیں اب ویسی نہیں بن رہی جیسی ہماری نیو جنریشن چاہتی ہے کہ فلمیں بنیں ویسی فلم نہیں بن رہی تو وہ پرانے پیٹرن پر جب تک آپ کام کرتے رہیں گے وہ آپ نیو جنریشن کو وہ چیز نہیں دے سکتے تو بیسکلی یہ ہونا چاہیے کہ نیو جنریشن آپ ان کے مائنڈ سیٹ کو پہلے سمجھنے کی کوشش کریں کہ نیو جنریشن کیا چاہتی ہے اس کے مطابق فلم بنائی جائیں تو وہ انشاءاللہ سپر ہٹ ثابت ہوں گی اچھا ہم نے دیکھا ہے کہ اس وقت لوگ کلچر کی طرف بہت مائل ہیں مگر انہیں جو کلچر سمجھتے ہیں اس کو مل نہیں رہا جیسے کہ پہلے چوڑیاں فلم آئی تھی اس کے بعد اپنا تیرے باجرے دی رکھی اب اس سے زیادہ جو تیز ہے وہ اس وقت بھارتی فلم ہے جو ہے پنجابی یعنی جنوبی پنجاب اس میں لوگ چینل ڈھونڈتے ہیں اور خصوصی طور پر گھر میں وہ اپنا سکھوں کی اپنا جو فلمیں لگاتے ہیں اور اس سے لوگ بہت خوش نظر آتے ہیں اس کی کیا بجا ہے سر بیسکلی ٹرینڈ چینج ہو چکا ہے چوڑیاں فلم آپ دیکھنا کہ کب آئی تھی اور اب جو باجرے دی رکھی ہے یہ اسی پیٹرن کی فلم ہے اسی سٹائل کی فلم ہے تو وہ مجھے نہیں لگتا کہ پبلک جو میرا یہ اپنا ذاتی خیال ہے کہ پبلک ایسی فلم دیکھنا چاہتی ہے اور جو سکھوں کی فلمیں آ رہی ہیں ان کے پاس انٹرنیشنل مارکٹ ہے سب سے بڑی ریزن یہ ہے ان کے چلنے کی کامیاب ہونے کی کہ گندی سے گندی فلم بری سے بری فلم جو ہوتی ہے انڈیا کی اگر آتی ہے تو اس کے پاس سینماس بہت زیادہ ہیں ہمارے سینماس جو پرانے تھے وہ کافی حد تک بند ہو چکے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ وہ انٹرنیشنل ریلیز ہوتی ہے ہمارے فلم جو ہے وہ صرف ایک پاکستان کے لیے رہ جاتی ہے ہمارے پاکستان کے لیے رہے